بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ پرویز مشرف کے حالات زندگی، دور اقتدار اور تنازعات پرویز مشرف کو ملک میں ایمجنسی کی نفاظ اور آئین کی موطلی کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی ہے خصوصی عدالت کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد جہاں میڈیا پر سیاست دانوں اور قانونی ماہرین کی جانب سے رائے کا اظہار اور مباہست جاری ہے وہیں عوام بھی سرد موسم میں اسے گرمہ گرم موضوع پر تبصرے کر رہے ہیں اور اس حوالے سے قیاس رائیوں کا سلسلہ جاری ہے آئیے پرویز مشرف کی ذاتی زندگی، فوج میں ان کی خدمات اور دور اقتدار پر ایک نظر ڈالتے ہیں آئین شکنی کیس میں سزائے موت پانے والے پرویز مشرف کا تعلق دہلی سے ہے ان کا خاندان قیام پاکستان سے قبل دہلی میں مقیم تھا پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پیدا ہوئے تقسیم ہند کے وقت ہی ان کے والد نے پاکستان حجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور کراچی آگئے ان کے والد سید مشرف الدین نے پاکستان میں اہم خدمات انجام دی اور سفارتکار کی حیثیت سے متحرک رہے پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا یہ 1949 سے 1956 تک کا زمانہ تھا جب ان کے والد ترکی کے شہر انکرام تائینات تھے 1961 میں پرویز مشرف نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا حصہ بنے اور 1964 میں سیکنڈ لیفٹینینٹ کے عہدے پر ترکی کی 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی جس کے بعد پرویز مشرف ان افسران میں سے تھے جنہیں بہادری کی اعزازی سند دی گئی 1971 کے جنگ کے دوران پرویز مشرف کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے 1991 میں انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترکی دے دی گئی 17 اکتوبر 1998 کو چیف آف آرمی سٹاف اور 9 اپریل 1999 کو چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر ہوئے 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڈ ثابت ہوا جب اس وقت کے وزیر آزم میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو فوج کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا کر نائے آرمی چیف کا اعلان کیا مگر ان کی معذولی کے بعد پرویز مشرف نے ملک کا اقتدار سنبھالا 20 جون 2001 کو پرویز مشرف ملک کے صدر بنے 30 اپریل 2002 کو ملک میں پرویز مشرف کے حق میں ایک ریفرینڈم کا انعقاد کروایا گیا 2003 میں پرویز مشرف پر دو قاتلانہ حملے بھی ہوئے ستمبر 2006 میں پرویز مشرف کی خوشنودی ان دی لائن آف فائر منظر عام پر آئی پرویز مشرف نے 18 اگس 2008 کو قوم سے خطاب میں اپنے مصطفی ہونے کا اعلان کیا تھا مشرف کے دور کے متنازع اقدامات کیا ہیں پاکستان میں حدود آرڈیننس میں ترمیم جامعہ حفظہ اور لال مسجد اپریشن قومی مفاہمتی آرڈیننس جسے عام طور پر این نارو کہا جاتا ہے مشرف کے دور کے متنازع فیصلے اور اقدامات مانے جاتے ہیں اسی طرح بلوچستان اپریشن اور اکبر بکٹی کی شہادت کا واقعہ آفیہ صدیقی کا معاملہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر الزامات اور نظر بندی بھی متنازع رہی اس فیصلے کے آنے کے بعد فوج کا بھی رد عمل آیا ہے کہ تین جنگیں لڑنے والا غدار نہیں ہو سکتا پرویز مشرف نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے کہ وہ وکلا سے مشورہ کر کے اس کا فیصلہ دیں گے اور عوام سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے کمنٹس کر رہی ہے کہ کیا پرویز مشرف قانون سے بالاتر ہیں کہ انہیں کیوں صداب نہیں ملنے چاہیے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کا ہیرو ہے حکومت بھی اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج بھی آپ کی رائے کے مطابق کیا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ و السلام